اسلام علیکم فرنس امید آپ لوگ سب کریئے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سولیس انورٹر کی جو کہ چھے کلو وارٹ کا سولیس انورٹر ہے ہائیبریڈ انورٹر اس کی وائرنگ کے بارے میں ایک دو چیزیں سیکھیں گے جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم لوگ اگر اپنا جن لوڈ یا سمارٹ لوڈ یا جسے ہم ہیوی لوڈ کہتے ہیں عام طور پر جو انسٹالر ہوتے ہیں وہ ہیوی لوڈ سارا جو ہے وہ اگر میں آپ لوگوں کے یہ زوم ان کر کے دکھاؤں یہ تین پورٹس ہوتی ہیں ہیوی لوڈ سارا جو ہے وہی جن والی پورٹ پر ڈال دیتے ہیں اور جو بیک اپ لوڈ ہوتا ہے بیک اپ لوڈ سے مطلب ہمارے پنکھیں لائٹیں وغیرہ وہ یہ سینٹر والی پورٹ میں لوڈ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو رائٹ سائیڈ والی پورٹ ہے یہ والی پورٹ وابڈا کی انپورٹ ہے اب جب تک سولر ہے تب تک تو سولر اور لائٹ سولر اور گریٹ جب تک ہے تب تک تو ہمارا ہیوی لوڈ چلتا رہے گا لیکن جیسے ہی گریٹ بھی جو ہے وہ بند ہوگی لائٹ بند ہوگی وابڈا ہمارا بند ہوگا تو یہ ہیوی لوڈ بھی ہمارا بند ہو جائے گا اب اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہیوی لوڈ بھی ہمارا چلتا رہے جب تک سولر ہے وابڈا ہو یا نہ ہو بیٹری ہو یا نہ ہو تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ دو سٹیپ ہیں نمبر ون آپ لوگوں نے اس جن لوڈ کو اتار کے تو بیک اپ پورٹ جو ہے اس میں اس کے کنیکشن کر دینے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے یہ میرے انسٹالر ہے اسے میں نے کہا کہ ہمیں آپ بیک اپ پورٹ پہ ہی اس کا لوڈ ڈالیں تاکہ وابڈا ہو نہ ہو بیٹری ہو نہ ہو جتنی دیر سولر ہے کم از کم اتنی دیر تک وہ ہمارے ایسی وغیرہ جو ہے ہمارا ہیوی لوڈ جو ہے وہ چلتا رہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ جن پورٹ جو ہے اس میں سے یہ کیبلز اتار کے تو بیک اپ پورٹ والی جو ہے اس پہ یہ کنیکشن کر رہا ہے اچھا ان کنیکشن کے بعد جو ہے آپ نے ایک سیٹنگ جو ہے انورٹر میں اور کرنی ہے اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک الہدہ سے ویڈیو بنی ہوئی ہے بیٹری اور گریڈ کے بغیر صرف سولر پینل پر لوڈ چلانے کی سیٹنگ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لینی ہے لازمی کیونکہ اس کے اندر اس کی سیٹنگ بھی موجود ہے جو آپ کو انورٹر کے اندر جا کے کرنی پڑے گی جس سے آپ کا سارا لوڈ جو ہے وہ سولر پینل پر ہی چلے گا چاہے لائٹ ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے جی آف گریڈ کے طور پر کام کرے گا اس کے علاوہ میرے چینل پر اور کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں امید آپ کو وہ اچھی لگیں گے اوکے تو بات ہو رہی تھی یہ سارا جو لوڈ ہے ہم شفٹ کر رہے ہیں بیک اپ والی جو پورٹ ہے وہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا انسٹالر جو ہیں بھائی جو ہیں ہمارے یہ کیبلز لگا رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو چیک بھی کرواؤں گا یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں ویڈیو کو ایک منٹ پاؤس کرتا ہوں نو گریڈ آ رہا ہے آپ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں نو گریڈ ٹھیک ہے جی یہ نو گریڈ آ رہا ہے ہم لوگوں نے وابڈا جو ہے وہ بند کی یہ گریڈ اپنا بند کر دیا ہوئے ٹھیک ہے آپ لوگوں یہ دیکھیں یہاں پہ نو گریڈ ہے اور یہاں پہ گریڈ بھی 00 کلو وارٹ شو ہو رہا ہے 00 شو ہو رہا ہے اب ہمارا جو لوڈ ہے تقریباً 2000 وارٹ کا 2.2 Kilowatt کا 2.3 Kilowatt کا approximately جو گھر کا چل رہا ہے وہ سارا سولر سے چل رہا ہے کوئی کسی قسم کی وابڈہ شیرنگ نہیں ہے کوئی بیٹری نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے وابڈہ ہو نہ ہو تو یہ پھر بھی چلتا رہے گا اب یہاں پہ بھی دیکھیں alarm والے میں no grip شو کر رہے ہیں سو یہ نمبر ون پہ step یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہاں پہ اس سینٹر والی پورٹ پہ اپنا سارا load ڈال لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو آپ نے سیٹنگ کرنی ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو یہ دکھائی ہے یہ میرے چینل پہ یہ ویڈیو مجھوڈ ہے ٹھیک ہے جی سولر انوارٹر سیٹنگ لوڈ آنلی آن پی وی نو گریٹ نو بیٹری ہے دوسرے نمبر پہ سٹیپ پہ آپ نے یہ والی سیٹنگ کر لینی ہے یہ ویڈیو میرے چینل پہ مجھوڈ ہے جیسے یہ والی ہے یہ والی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ کے یہ والی سیٹنگ کر لینی ہے تو آپ لوگوں کا لوڈ جو ہے وہ سارا اس پہ چلے گا سولر پہ اس کے بعد جب لائٹ آئے گی تو وہ الہیدہ بات ہے آپ لوگ شیرنگ چاہتے ہیں نہیں چاہتے جو بھی ہے لیکن یہ کمز کم کہ جتنی دیر تک سولر چل رہا ہے ہمارا دھوپ ہے اتنی دیر تک تو ہم اپنا سارا لوڈ اس پہ چلائیں نا لائٹ چلے جاتی ہے تو وہ جو جن پورٹ ہے وہ ہماری ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ سیٹنگ تھی امیدہ آپ کو آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ والی سیٹنگ کون کون استعمال کر رہا ہے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملتے ہیں اللہ حافظ